بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فسٹر کلاس آج ہم غزل شیخ حمدانی کی غزل کی مشک پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مسحفی کی شامل نصاب غزل میں جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں انہیں تحریر کریں تراکیب سے مراد وہ اہم الفاظ جو شیخ علام حمدانی مسحفی نے اپنی غزل میں استعمال کیے ہیں ان میں گل اندام شکست رنگ صبح خواب مست پرخمار مست خواب صبح آفتاب آفتاب عمر لب بام جائرہم تہدام یہ الفاظ انہوں نے اپنی غزل میں استعمال کی ہیں سوال نمبر دو مسحفی کی غزل میں ردیف اور کافیوں کی نشاندہی کریں کافیہ سے مراد وہ الفاظ جن میں ہم آواز الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور ردیف سے مراد ایک ہی الفاظ کا بار بار استعمال ہونا مسحفی کی اس غزل میں آ گیا ردیف ہے اور گل اندام ندام پیغام جام بام دام کام شام یہ کوافی ہیں سوال نمبر تین اس غزل میں سے چند مرکبات اضافی لکھیں مرکبات اضافی وہ مرکب ہیں جن میں لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن مزید اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جیسے اس غزل میں مرکب اضافی مندر جزل ہیں شکست رنگ کف کے بیچ مست خواب صبح آفتاب عمر لبے بام تہدام یہ مرکب اضافی ہیں سوال نمبر چار ان مصروں کا مفہوم واضح کریں گل کو شکست رنگ کا پیغام آیا خوشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا جو گرتے ہی ہو اسے تہدام آ گیا ان کا مفہوم اس سے پہلے کی گئی تشریمیں واضح ہو چکا ہے یہ بالکل تشریحی کی طرح ہیں مفہوم میں بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے جس طرح تشریمیں کی جاتی ہے وضاحت سوال نمبر پانچ مصفی کی غزل کے دوسرے شیر میں جس سنت کا استعمال ہوا ہے اس سنت کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیں مصفی کی غزل کا دوسرا شیر مندر جزل ہے اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پر خمار خوشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا اس شیر میں سنت مرات النظیر کا استعمال ہوا ہے جب شاید شیر کے پہلے مثلے میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے اور دوسرے مثلے میں اس پہلے لفظ کی وضاحت کرتا ہے تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں جیسے اقبال نے اپنے شیر میں کہا آشنا اپنی حقیقت سے ہوا دہکان ذرا پہلے مثلے میں اس نے دہکان یعنی کسان کا ذکر کیا ہے دوسرے مثلے میں اس نے کہا دانا بھی تو کھیتی بھی تو حاصل بھی تو یعنی کہ کسان جو جو کام سر انجام دیتا ہے اس کا ذکر دوسرے مثلے میں کیا تو اسے مرات النظیر کہیں گے آج ہم گیمرک میں سے تلخیص کو پڑھ لیتے ہیں تلخیص نگاری کسی عبارت کے اہم نقاط اخص کر کے اس کا خلاصہ لکھنا تلخیص نگاری کہناتا ہے تلخیص دریا کو گوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کسی طلیل مظہور عبارت یا تقریر کے زائد ضرورت جملوں اور غیر اہم الفاظ کو نکال کر اس کے اصل مفہوم کو استعمال کرنا اور واضح کرنا یہ کوئی اہم بات نہ چھوٹے اسے تلخیص یا خلاصہ نگاری کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو پانچ یا چھے لائنوں پر مشتمل کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے آپ اس کی تلخیص اس طرح سے کریں گے کہ اس کے اہم اہم الفاظ کو یا اہم اہم باتوں کو آپ چن کر الگ سے لکھ لیں گے لکھنے کے بعد آپ اس کو ایک ٹائٹل دے دیں گے کوئی بھی اس پیراگراف کے اوپر جو سوٹ کرے گا جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا آپ اس کو وہ نام دے دیں گے تو وہ تلخیص نگاری ہوگی انگلیش میں اسے پریسی کہتے ہیں اور اردو میں تلخیص کہتے ہیں تلخیص کا طریقہ تلخیص عبارت کا اقتہائی حصہ ہوتا ہے اپنی آسانی کے لئے عبارت یا خلاصے کے الفاظ گن کر تناسب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے عبارت کے اصل مفہوم کو ذہن نشین کریں اہم باتوں کے نیچے لائنز لگائیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں تلخیص کے لئے واقعات کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جو اصل عبارت میں ہے تلخیص چونکہ عبارت کا نچوڑ ہوتا ہے اس لئے اپنے الفاظ میں لکھیں تلخیص کئی پیروں میں ہو سکتی ہے مگر تلخیص ایک ہی پیرے میں ہوگی تلخیص نگاری میں ترمیم و اضافہ نہیں کیا جا سکتا تلخیص میں استارات تشبیحات اور ضرب المثال کو ختم کیا جاتا ہے